آئی وی ایف میں کرانے جا رہی ہوں آئی وی ایف میں جلدی کراؤں گی لیکن اس کے اندر میں لائف سٹائل میں نیچولی کیا کر سکتی ہوں کہ میرے آئی وی ایف کا ریزلٹ پیٹر ہو یہ ایک question ہر پیشنٹ کے دماغ میں ہوتا ہے explain کرنا بہت لمبے میں ہر پیشنٹ کو مشکل ہوتا ہے ویڈیو بنا رہا ہوں سب کے لیے کہ جو آئی وی ایف کرانے جا رہے ہوں نہ جا رہے ہوں آئی وی ای کر آ رہے ہوں فرٹلیٹی ٹریٹمنٹ لے رہے ہوں وہ یہ ساتھ چیزیں ضرور کریں تو اس میں چھے آپ کو پوائنٹ بتاؤں گا کہ کیا کیا کرنے ہیں اور ساتھ فاہ دوں گا ایک بونس ٹپ اس میں تیسرا پوائنٹ بہت ضروری ہے انڈ تک دیکھئے گا یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ میں ہم سب آپ آپ کے ڈاکٹر سب چاہتے ہیں کہ آئی وی ایف میں سکسس ملے پر آپ ایکسٹرا کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ اپنے لیے اور بی بی ہونے کے لیے یہ اس ویڈیو میں آپ کو معلوم چلے گا میں ڈاکٹر سونیل جندر ریپرڈکٹو میڈسین سپیشلسٹ سب زیادہ آنند پرابت ہوتا ہے آپ کو بی بی دینے میں تب ہی اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتا ہوں لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ یہ کرنے سے اوروں کو بھی یہ ملے گی ویڈیو اور ان کا بھی فائدہ ہوگا تو پہلا پوائنٹ ہے ایک سٹڈی ہے اس سٹڈی میں یہ پایا ہے کہ اگر آپ میڈیٹیرین ڈائیٹ لیتے ہیں تو آپ کے آئی وی ایف کا ریزلٹ بیٹر ہوتا ہے ابھی میڈیٹیرین ڈائیٹ ہے کیا یہ میڈیٹیرین ڈائیٹ ایک پلانٹ بیسٹ ویڈیٹیرین ڈائیٹ ہے جو کلر فل ہو جس میں ہریے لال پیلا گلا بھی یہ سب رنگ ہوں اس کو ہم بولیں گے میڈیٹیرین ڈائیٹ انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ سپرم کی quality بھی بیٹر ہوتی ہے میڈیٹرین ڈائیٹ سے تو husband wife یا دو پارٹنرز اگر ہیں تو وہ بھی اگر میڈیٹرین ڈائیٹ کریں گے before IVF and during IVF it would be better ایک سٹڈی ہوئی اور اس سٹڈی میں پایا گیا کہ جب بھی میڈیٹرین ڈائیٹ لی گئی تو سکسیس بہتر ہوئی سٹڈی بہت چھوٹی تھی تو یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ سب کو cover کرتی ہے لیکن اگر آپ 35 سال سے کم ہیں آپ کا موٹاپا زیادہ نہیں ہے blood pressure cholesterol زیادہ نہیں ہے اور آپ کو کسی بھی روپ میں پی سیو بہت زیادہ نہیں ہے تو یہ ڈائیٹ لینے سے آپ کو help ہوتی ہے آپ سوچیں گے ان سب چیزوں میں اگر موٹاپا زیادہ تو ڈائیٹ ضرور لینے چاہیے یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں جس ٹائم آپ لے رہے ہیں دو تین مہینے کی ادروائز آپ کا اگر ویٹ زیادہ ہے پی سیو ہے تو ویٹ تو آپ کو کم کرنا ہی کرنا ہے تو اب یہ ڈائیٹ ہے کیا تو ایک آپ کو fresh fruits لینے ہیں fresh vegetables لینے ہیں salads لینے ہیں آپ کو beans لینے ہیں راجما لینے ہیں دال لینے ہیں legumes لینے ہیں protein آپ کو اس سے ملے گا آپ کو اس کے ساتھ میں لینا ہوگا lean protein جیسے کہ fish اور chicken اگر آپ کو لینا ہے آپ کو whole grain لینا ہے باجرا جوار یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں whole grain کی یہ لینی ہے آپ کو low fat dairy کے product پہ جانا ہے آپ کو گھی زیادہ نہیں لینا آپ کو یہ ملائی زیادہ نہیں لینی یہ چیزیں دھیان میں رکھنی ہیں اور آپ کو healthy fat لینا ہے جیسے extra virgin olive oil ہوتا ہے avocado میں ہوتا ہے آپ کو کیا نہیں لینا آپ کو شگر نہیں لینا carbohydrate نہیں لینا red meat نہیں لینا اور اپنے نمک کو کم کرنا ہے اس طرح کی diet آپ کو لینی ہے IVF کے دوران بہت لمبی چولی dieting کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو dieting نہیں کرنی آپ کو کھانے اس طرح کے لینے مجھ کو exercise کرنی ہے کیا زیادہ exercise کرنی ہے جو آپ routine میں exercise کرتے ہیں وہ کرنی ہے زیادہ exercise اور running نہیں کرنی اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ running یا بہت strenuous exercise کرتے ہیں تو آپ کی uterus کی جو blood supply ہوتی ہے اس میں سے blood نکل کے آپ کے muscles میں جاتا ہے اور blood supply womb کی کم ہو سکتی ہے اس لئے آپ کو light exercise کرنی ہے کم آپ کو کھانا ہے اور ساتھ میں آپ جو normal exercise کرتے ہیں وہ آپ continue کر سکتے ہیں تیسری چیز آتی ہے کن چیزوں کے پاس نہیں جانا کیا میں cosmetic use کر سکتی ہوں کیا میں lipstick use کر سکتی ہوں کیا میں perfume لگا سکتی ہوں کیا میں foundation لگا سکتی ہوں سندرتوں میں لگنا چاہتی ہوں تو دیکھئے endocrine disruptors ہوتے ہیں اس میں یہ آپ کے hormones آپ کی reproductive health اور بچے کی development کو affect کرتے ہیں آج کل بہت studies آ چکی ہیں اور ان studies میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو use نہیں کرنی ایک چیز جو affect کرتی ہے اس کا نام ہے formaldehyde وہ ملتی ہے nail polish میں use نہیں کرنی آپ کو دوسری چیز ہے paraben triclosan یہ ساری چیزیں ملتی ہیں آپ کو perfumes میں moisturizer میں اور sabun میں چیک کرنا ہے جو جن میں یہ ہو وہ use نہیں کرنا تیسری چیز ملتی ہے bpa bpa ملتا ہے packaging material میں plastic میں plastic کی باٹل میں پانی نہیں پینا کچھ آتے ہیں bromine flame retardants یہ آپ کو normally paint میں ملتے ہیں electronics میں ملتے ہیں آپ کو check کر لینا ہے کہ نیا paint اپنے گھر میں نہیں کرانا کچھ چیزیں packaged food میں ہوتی ہیں dioxins بولتے ہیں جیسے meat میں dairy میں یہ سارے packaged foods آپ کو نہیں لینے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں بولتے ہیں thalate یہ thalates ہوتے ہیں plastics میں medication کی coating میں cosmetic میں اور fragrance میں تو آپ پس موٹا موٹا یہ سمجھ لیجئے کہ اس طوران میں اگر آپ کسی روپ میں make up نہیں کریں گے nail polish نہیں لگائیں گے perfume اور نئی قسم کی creams نہیں لگائیں گے تو نقصان نہیں ہوگا آپ کو فائدہ ہی ہوگا تو تیسری چیز ایک بہت important میں نے آپ کو یہ بتائی چوتھی چیز ہے آپ جو دوہ normalی کھاتے ہیں جب آپ IVF کراتے ہیں اور آپ کو hormones دیتے ہیں آپ کے hormones کو کنٹرول میں کرتے ہیں تو ان hormones سے interfere کرنے والی ہمیں دوہ نہیں چاہیے اور ایسی چیز نہیں چاہیے جو فرٹلیٹی کو ڈاؤن کرے تو کوئی بھی جو آپ دوہ normally لیتے ہیں وہ اپنے فرٹلیٹی ڈاکٹر کو بتانی ہے کہ میں یہ لیتا ہوں یا لیتی ہوں اور اس کو آپ کے اگر آپ لیتی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو آپ کی فرٹلیٹی ڈاکٹر آپ کے لئے بند کریں گے تو اگر آپ کوئی لیتی ہے تو آپ ڈاکٹر کو ضرور بتائیں جیسے کی کچھ الرجی کی دوائیاں انٹرفیر کرتی ہیں ایسٹامینو فین ابیو پروفین درد کی دوائیاں انٹرفیر کرتی ہیں کچھ پریسکرپشن کی دوائیاں انٹرفیر کرتی ہیں کبھی کبھی کچھ کیمو تھرپی بھی دکھت دے سکتی ہے جو آپ روٹین لی 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 آپ کوئی بھی دوائ اگر لی لی اس دوران میں یا اس سے پہلے تو اپنے ڈاکٹر کی اپروول ضرور لیں ان میں ڈپریشن کی دوائیاں سٹیرویڈز انٹی سیجر جو یہ لکوے کی دوائیاں ہوتی ہیں اور تھائرویڈ کی دوائیاں یہ بھی انٹرفیر کر سکتی اپنی ڈاکٹر کو ضرور بتائیں کیا مجھے کوئی سپلیمنٹ لینے ہے دیکھیں کچھ سپلیمنٹ بہت فائدہ دیتے ہیں جیسے کہ فالک ایسیڈ فالک ایسیڈ لینے اگر کچھ ہوتی ہیں چیز جیسے ویٹیمن سی جو انٹی آکسیڈنٹ ہوتے یہ سب ہیلپ کرتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیجے کہ اس دوران میں کوئی ویٹیمن کی سپلیمنٹ لینی ہے کیا اور اگر لینی ہے تو اوشش لیں اگلی چیز آتی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سلیپ کہ کتنے گھنٹے سونے ہیں سونا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ نہیں سوتے ہیں تو آپ کا ہرمون ڈس بیلنس ہوتا ہے اور بہت ضروری ہے آپ ہرمون کمپلیٹ کنٹرول میں رہیں جب آپ آئی وی ایف کرا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ سونا آپ کو قریب 6-7 گھنٹے ہے جلدی سوئیے جلدی اٹھئے جب آپ سوتے ہیں اگر آپ کو سونے کی اچھہ میں دکھت ہو رہی ہے اس ٹائم پر موبائل نہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے لیے نالیں تو نیند اچھی آتی ہے کھانا دو گھنٹے پہلے کھایا ہوا ہو تو اچھا آتا ہے ہلکا سا میوزک سن لیں مست ہو جائیں کافی وغیرہ نہ لیں اور سب سے امپورٹن چیز ہلکی سی اگر کمرے کے اندر لیونڈر ٹائپ کی خوشبو ہو تو نیند اچھی آئے گی تو میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی جو آئی وی ایف کے دوران میں آپ کو کرنی ہے نیچرلی اور یہ سب سائنٹیفک ہیں سائنٹیفک بیسس پہ ہیں پر اب آپ کو دوں گا ایک بونس ٹپ آپ کو کچھ چیز نہیں کرنی جسے اس دوران میں اگر آپ سیکس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک سٹریس فری زندگی جینی ہے ہزبن وائف نہ تو آئی وی ایف کی سٹریس کریں جو اوپر والا نے لکھا ہوگا وہ ہوگا اور لگے رہیں گے تو ہوگا ضرور ایک نمبر دو آپس میں آپ کا ریلیشن جتنا کارڈیل ہوگا جتنا کام سٹریس ہوگا اتنے ہرمونز کا ہرمونز بی بی ایف گوڑ بی آپ خوش رہے ہیں سلامت رہے ہیں اور اپنا خیال رکھیں اور جلدی سے بی بی کو پائیے تھنک یو ویڈیو اور اس کو دیکھ کے لائک شیئر سبسکرائب اور کریں تو اورو کو بھی اس کا فائدہ ملے گا تھنک یو وی ملے گا